مزہور سنگیتکار اور گائک بپی لہری آج بھلے ہی ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن وہ اپنے انمول گانوں کی وجہ سے ہمیسا ہی فینس کے دلوں پر راج کرتے رہیں گے وہ نہ صرف اپنے گانوں بلکہ اپنے یونیک اسٹائل کے لیے بھی جانے جاتے تھے بولیوڈ میں ڈسکو اور پاپ میوزک کا دور سرو کرنے والے بپی لہری کا جرم 27 نومبر 1952 کو پشم بنگال کے جلپائے گوڑی میں ہوا تھا آج بھلے ہی پوری دنیا انہیں بپی لہری کے نام سے جانتی ہے لیکن ان کا اصلی نام علوکیش لہری تھا بپی دا نہ صرف اپنے ڈسکو میوزک کے لیے بلکہ بہت زیادہ سونا پہننا اور ہمیسا گاؤگلز لگانے کے لیے بھی پہچانے جاتے تھے آئیے جانتے ہیں وہ اپنے پیچھے کتنی سمپتی چھوڑ کر گئے ہیں بپی لہری سال دورجہ چودہ میں جب بی جے پی کی ٹکٹ پر پرشم بنگال کے سرمپور سے لوگ سبھا چناؤں میں اترے تھے تب انہوں نے ایفی ڈیویڈ جمع کیا تھا اس سمائے نومینیشن فائل کرتے ہوئے اپنی کل سمپتی کلابہ سونا چاندی کا ویورنڈ دیا تھا اس ایفی ڈیویڈ کے انصار ان کے بپی کے پاس 754 گرام سونا تھا جس کی قیمت اس سمائے 17,67,451 لاکھ روپے تھی اس کے اراب بپی لہری کے پاس 4 کلو 62 گرام چاندی بھی تھی اس چاندی کی قیمت اس سمائے قریب 1,99,000 روپے تھی وہاں اس کی موجودہ قیمت قریب 3 لاکھ روپے کے قریب ہے لگزری کاروں کے بھی سوکین تھے گولڈ کے سوکین بپی لہری کے پاس کل 12 کروڑ روپے کی سمپتی تھی یہی نہیں ایفی ڈیویڈ کے انصار ان کے پاس 12 لگزری کارے جن میں BMW اور Audi سامل ہے ان کے پاس پیس لا ایکس کار ہے جس کی قیمت 55 لاکھ روپے ہے یہی نئی بپی نے اپنے گھر میں ہٹ گانوں کی یاد میں گولڈ پلیٹڈ ڈسک لگوائی ہوئے آپ کو بتا دے کہ بپی لہری اپنے پیشے پتنی چترانی لہری کا بیٹا بپا لہری بیٹی ریما لہری اور ایک پوتے سواستک بنسل کو چھوڑ گئے ہیں